بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف رکھیں موزز ممبران تشریف رکھیں جناب سپیکر میں سب سے پہلے اپنے ایلائز کو اپنی پارٹی کو سب میمبرز کو میں ان کا آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے میں سپیکر صاحب فیٹ اف کے بل سے پہلے کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے جو ایک ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک کھل گیا وہ جو موٹروے کے اوپر جو ثانیہ ہوا میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوس کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیہ بھی تباہ ہوتی ہیں ان کی فیملی بھی تباہ ہوتی ہیں یہ جو ریپ ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے دنیا میں بھی باہر کے معاشروں میں بھی لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے اس میں ان کی بھی زندگی تباہ ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں اور میں تو خاص طور پر سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہم تین ٹیر اس کے اوپر کام کریں نمبر وان تو پولیسنگ ریجسٹریشن ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی ریجسٹریشن ہوتی ہے سیکس اوفینڈرز ریجسٹر ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس اوفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ اوفینڈرز ہوتے ہیں جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد اس نے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا اور یہ تو ریپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان ریپورٹڈ ہے اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر ریپورٹ ہوتا ہے چائلڈ بیوس میں بھی جہاں بچوں سے ظلم ہوتا ہے اور یہ ریپ کیسز میں بھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں بچے بھی اور جو خاتین بھی تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا ہو خوف زداؤں لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کونسکونسز ہیں سو انشاءاللہ یہ بلتیار ہو رہا ہے آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے اس کے پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو اگر ہم پکڑ بھی لیں اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ گئے دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم پرپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن ہو وٹنس کی کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسیو ایک لیجسٹیشن لے کے آئیں گے دوسرا جی میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسٹیشن اور یہ جو کہانیوں چلی ہیں میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے اپنی پارلمنٹ کے سامنے یہ جدر جا بھی رہی ہے ہماری یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ لیکن جی فیٹف کا ہمیں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہم فیٹف کے گریے کے اندر آئے گریے لسٹ کے اندر یہ ہم نے ہمیں وراثت میں ملائے انہیرٹ کیا ہم نے اور سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہے ہماری فیننس ہم باہر کے فیننسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابرم فورن ایکسچینج ریزروز تھے فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہو جو ہمارے تھے آج سے دو سال پہلے اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر روپے کے اوپر اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپیہ گرتا ہے ساری امپورٹس مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر تیل جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی جتی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری امپورٹس انڈسٹری کے لیے یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول ڈیزل بجلی یہ جب سب مہنگی ہوتی ہیں ٹرانسپورنٹ مہنگی تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے تو ایک قوم نکل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ جس طرح کووٹ میں سے پاکستان نکلا کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملک لوگ ڈاؤن میں چلا جاتا ہے اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی چوبیس پرسنٹ ان کا جی ڈی پی نیتے گیا ہے کووٹ کی وجہ سے تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے تو اگر ہمارے پہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری ایکانومی کے اوپر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے تو اللہ کا کرم ہے ان حالات سے نکلیں آج ہماری ایکانومی پر کر رہی ہے اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے وہ پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووٹ میں کس طرح آپ نے آپ نکلے ہیں میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اوپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی ہمیں شکریہ دا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کیونکہ ان کو فکر ہو دیکھیں دیموکرسی کے اندر ایک ڈیموکرائٹک اوپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ پبلک رپیزنٹ کرتے ہیں یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹریسٹ کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو جس طرح پاکستان نکلا ہے اور اگر ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اللہ کا شکر ہے ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں تو ہم نے تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہے کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لی لیکن میں نے آج اوپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں سب اوپوزیشن پہ نہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکانومک سینکشنز اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا دھائی سو پہ تین سو پہ ڈالر جائے گا کسی کو نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن اکسینج ریزرز نہیں ہیں کہ ہم روپیہ کو سپورٹ کر سکیں تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے ہم کوئی ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بچایا پاکستان کو گم مرنے کووٹ سے بلکہ میں نے تو ان کی تقریریں سنی تھی مجھے مثال دی جارہی تھی نرندر موڈی کو دیکھو اس نے کیسے لاک ڈاؤن کیا ہے مجھے یعنی جس طرح کی تنقید کسی نے کہا ایف آئی آر کاٹ دو کوئی لوگ مارے تھے تو انہوں نے کہا جس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو تو وہ کرتے اتنی یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی لیکن لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نگوسیشنز چلیں اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ فیٹف کہ ہمارے گریے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں جانا یہ تو پاکستان کا ایشو ہے لیکن جو بھی نگوسیشنز کر رہے تھے جو انہوں نے جس طرح کی نگوسیشن کی میری ایک کنونکشن ہے کہ ان کا ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے انہوں نے اٹھتیس شکھیں تھیں جو ہیں نیاب کے قانون میں اس میں سے چونتیس میں انہوں نے امنٹمنٹس کا ہمارے ہمارے سامنے رکھ دی یعنی چونتیس چونتیس نیاب کے ایکٹ میں امنٹمنٹس کا مطلب کہ نیاب کو دفن کر دو سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز سے وہ بچانے کے لیے اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتے تو کیا ہوتا ہے اور انہوں نے لاس پنیٹ تک کوشش کی پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہے پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر سپکر صاحب بہیں اپنی قوم کو کیونکہ اپنی میمبرز بھی میرے بیٹھے ہیں قوم بھی ان کو بڑا ضروری ہے اللہ ڈا 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 ڈ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشت psy ہی آل اشت این اشت لائم سال؟ موسیقی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ منی لانڈرنگ سب لوگوں کو سمجھ دی منی لانڈرنگ کیا تھی میں بریفلی ایکسپلین کر دوں منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ملک میں پیسہ ناجائز طریقے سے بناتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ملک سے باہر رکھیں کیونکہ وہ ملک کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے تو اس لیے جب آپ ساری دنیا میں ہمارا یہ ایشو نہیں ہے یہ صرف یہ ساری تیسری دنیا میں جو ڈیویلپنگ ورلڈ ہے آپ ہر ڈیویلپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدر بھی ان کی پرائیم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بیج دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرن کیونکہ یہ اللیگلی باہر جاتا ہے اور پھر یہ اس سے پراپٹیز لے لیتے ہیں باہر لنڈن میں بلکہ ابھی میں ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اربو ڈالر کی پراپٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا یہ ایک ایسا بڑا عذاب ہے سپیکر صاحب میں صرف سب کی انفرمیشن کے لیے بتاؤں کہ غریب ملک امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے اسی طرح یہ میفیر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو امیر ملکوں میں جاتا ہے کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو وہ اسے نوکریہ مل سکتی ہیں ہیومن ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں سکولز بنا لکھ ہسپتال بنا سکتے ہیں وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو ان کے لئے نوکریہ مل جاتی ہیں اور وہ ادھر ایمپلائیمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فورن ایکسچینج ریزرب بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن اس ملک میں وہ ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے دوسرا یہ دولرز لے کے پیسہ باہر بیجتے ہیں یہ جو ٹی ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ بھیجا جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی ٹی سے مگوا لی اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوئسسز آج کیونکہ ہمیں رمیٹنسز آئی ہیں یہ پورا ایک ریکٹ ہے مانی لانڈرک کا اور اس ملک سے جو اگر ہمارے روپے پر پریشر پڑتا ہے جو میں کہہ بیٹھوں جب روپے پر پریشر پڑتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے غربت بڑھتی ہے تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پچاتے ہیں ہمارے ملک کو کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پریشر پڑتا ہے اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے پھس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا یہ سارا یہ در تک پہنچے اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب آ جائے اور آپ کا جو جذبہ اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری سبر سے کام لیا لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں فیٹف کے لیے نہیں منی لانڈرنگ کے لیے منی لانڈرنگ اس ملک کو اگر ہمیں جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک ریپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو کرزہ لیا ہے وہ چھ ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ابھی تاری کنڈیشنز ماننی پڑتی ہے تو یہ سوچ لیں کہ دس ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں کرزہ لینے ہی نہ پڑتا آئی ایم ایف سے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے اس لیے سبیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا یہ ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہماری یہ بھی بدقسبتی ہے کہ جو ہماری رولنگ الیٹ جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ بھار جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے میں نے انہوں نے مجھے عدالت میں جب مجھے پولٹیکلی ویکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے کیونکہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن تھی کیونکہ میرا تو فلیٹ دوزار دو کا ڈیکلیٹ تھا لیکن دوزار سولہ میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے تو سپیکر صاحب اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا ایکسپورٹسمن تھا میں اگر چالیس سال پرانے کانٹریکٹس لکھا سکتا ہوں میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے کیا ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائٹ پارک وان ہائٹ پارک کیونکہ میں لنڈن میری بڑی زندگی گزری ہے وان ہائٹ پارک لنڈن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپٹی ہے میفیر لنڈن میفیر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لنڈن اور میفیر لنڈن کا مہنگا ترین علاقہ ہے ادھر ان کے پاس اتنی پراپٹیز کدھر سے آیا پیسہ یہ ہے کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کیا در گیا دوسری طرف حاصل زرداری کی پراپٹیز کی لسٹیں ہیں اپنے نام پہ نہیں لیا ہوئے ایک نیو یوک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے باقی تو اپنے نام پہ نہیں یہ کدھر سے پیسہ آیا تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں دوبئی میں ان کی پراپٹیز ہیں وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں روپائے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں تو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ دو چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا وہ جو نیب چیرمن تھا انہوں نے ان کیسز ان کے بند کیے ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کے اوپر اسحاق دار کی بقیدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس نے بینک اکاؤنٹس دیا ہے کہ جدر جدر یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے نام دیئے ہوئے ہیں اس نے اوپن اینڈ شٹ کیس ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا تو انہوں نے یہ جو دس سال کے اندر چار گناہ زیادہ پاکستان کے کرزے بڑے ہیں ساٹھ سال کی تاریخ پر ٹوٹل پاکستان نے کرزا چھ ہزار عرب تھا دس سالوں میں پہنچ گیا تیس ہزار عرب ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا پہلا سال اس کا آدھا چلا گیا ان کے کرزوں کی کس تیندہ کرنے پر ملک کے در سے چلاتے پھر ہمیں کہتے ہیں آپ کرزے لے رہے ہیں اگر ہم کرزے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں آدھا جو پیسہ کٹھا کیا ان کی کرزوں کی کس تیندہ پہ چلا گیا اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی پھر ہمارا ایک ہزار عرب کم ہوا تو چار ہزار عرب اب جو کٹھا کیا یہ سیکنڈ یئر میں اس میں سے دو ہزار دو ہزار چھے سو عرب وہ چلا جائے گا کرزوں گی کس تیندہ پہ تو سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دس سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا اس کا ملک کا جو کرزہ ہے وہ چار گناہ زیادہ بڑھا دیا اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ بلیک پین ادھر کر رہے ہیں کبھی پہلے انہوں نے بلیک پین اس پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہیں نہیں الیکشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں بتائیں ہمیں کونسی اس کے بعد بات ہی نہیں کی اسیملی نہ چل لے دیں تقریر نہ کر رہے ہیں یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں انہیں تو تقریر نہیں کرنے دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا دیکھیں آپ اگر جو اسیملی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹریسٹ کی حفاظت کرنا تو کیا یہ پبلک انٹریسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کی ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا تو انٹریسٹ ہی اُلٹا ہے پاکستان سے جو پاکستان کا انٹریسٹ ہے پاکستان کا تو انٹریسٹ ہے کہ یہ چوری کی ہوئے پیسہ واپس ہے انہوں نے اپنی آپوزیشن کا مقصد ہی ہے بنا دیا کہ کسی طرح اس چوری کی ہوئے پیسے کو بچا لیں کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جو جن لوگوں کے پاس اتنا ہمیں پتہ ہے سپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق دار کو دیکھیں اسحاق دار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکا نہیں تھی میفیر پہ کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا نواز شریف ان کی شریف کی فیملی اب ان کی فیملی دیکھ لیں ان کی فیملی ایسے ہی لگتا ہے یہ گوال بندی میں بڑی ہوئی ہے لگتا ہے یہ پکنگم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ اور جواب دے جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہوگی سپیکر صاحب میں آخر میں آخر میں میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں آپ نے جو بھی ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرمائز کرنے کے لئے تیار جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لئے جمہوریت کے لئے ہمارے سے کہیں ہم کمپرمائز کرنے کے لئے تیار لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرمائز کرنے کے لئے میں آخر میں ہاؤس کا شکیہ دا کرتا ہوں یہ جو پی ایم ڈی سی کا بیل پاس کیا یہ بہت ضروری تھا سپیکر صاحب بدقسمتی سے ہماری جو میڈیکل کالیجز اور ہمارے جو جو ڈینٹسٹری ان کے کالیجز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتی جا رہی تھی اس کے لئے بڑا ضروری تھا کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کی سٹینڈرڈز ریز کریں اور یہ جو اب بل تھا یہ کوشش تو کر رہے تھے ڈیڑھ سال سے میں پھر سے ہاؤس کا بڑا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بل پاس کیا اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ڈاکٹرز اور ڈینٹس کی سٹینڈرڈ بیجن بہت چکے ہیں